اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرمائے تو بھی آپ پڑھنا شروع کریں آپ سکول جائیں تو پیارے بچوں فیوچر آپ کا ہے مستقبل آپ کا ہے آپ سوچیں کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے آپ مستقبل کے انجینئر ہیں سائنستان ہیں کچھ آپ میں سے بزنسمن بنیں گے کچھ ٹیچر بنیں گے تو ابھی سے اپنے اندر سائنٹسٹ ڈاکٹرز بزنسمن کی خوبیاں پیدا کرنا شروع کریں جو بھی اندر اچھی آتیں ڈالتے ہیں جس طرح بیچ زمین میں بویا جاتا ہے دو چھوٹے سے پودا نکلتا ہے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس کو پھل لگتے ہیں اسی طرح آپ بھی ابھی سے پڑھائی کے دوران اپنے اندر اچھی آتیں پیدا کریں مثلاً صاف رہنا سچ بولنا دوسرے کا خیال رکھنا محول اپنی اپنے اردگرد محول کی صفائی کرنا بڑوں کی عزت کرنا برداشت کرنا آج ہم پڑھیں گے سویرے اٹھنا یہ ایک نظم ہے اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا ٹھیک ہے آپ ظاہر ہے کہ آپ کلاس میں تو لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو یہ تو شاید نے نظم لکھی ہے لیکن جو بھی اس سبق کو پڑھے گا اس سے چاہیے کہ وہ سویرے اٹھے اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا ہے سارا دن وہ خوش رہتا یعنی صبح اٹھنے میں برکت ہوتی ہے آپ صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں تو آپ کے سارے کام وقت پہ ہو جاتے ہیں آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے جب باغ میں سیر کو جاتا ہے ظاہر ہے جب صبح اٹھے گا سکول جانے سے پہلے باغ کی سیر کو جائے گا خوش ہو کر واپس آتا ہے کیونکہ جو صبح کی سیر ہے وہ انسان کو خوشی سے دوچار کر دیتا ہے کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ یعنی کہ نرم نرم گھاس پہ جب وہ چلتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے ایک فرش بچا ہے مخمل کا کہ جیسے مخمل ہوتی ہے نرم و ملائم اس طرح سے لگتا ہے کہ مخمل کا فرش بچا ہے اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں یعنی پرندوں کی گانے گاتے ہیں اپنی آواز پرندے تانے خوب اڑاتے ہیں یعنی بہت انچی آواز میں گیت گاتے ہیں تعریف خدا کی کرتے ہیں پرندے اپنے زبان میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے رب کائنات میرا اور آپ کا اللہ ہم سب کو زندگی دینے والا قائم رکھنے والا ہمیں رزق دینے والا ہر چیز ہمارے رب کی دی ہوئی ہے اس دنیا کو ہمارے لئے بنانے والا ہم سب کو بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں دم اس کے کرم دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں یعنی پرندے جو ہیں ہر وقت اللہ کے کرم کا دم بھرتے ہیں ذکر کرتے ہیں واپس جب گھر کو آتا ہے کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے یعنی وہ صبح کی سیئر کرنے کے جب آتا ہے اس کی ماں نے جو کھانا بنایا ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے بستے کو بغل میں دباتا ہے یعنی بستے کو اٹھاتا ہے سیدھا سکول کو جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ماں کے ہاتھ سے کھانے کے بعد لڑکا پھر سکول چلا جاتا ہے دن بھر محنت سے پڑھتا ہے تو پیارے بچوں محنت کی عادر ڈالیں جتنی آپ محنت کریں گے آج کل اتنا ہی میٹھا پھل آپ کو ملے گا روز کا کام روز کرنے کی عادر ڈالیں دھیان سے پڑھیں اور اپنے پڑھیں صرف پاس ہونے کے لئے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لئے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ اور سب سے آگے بڑھتا ہے تب ہی آپ سب سے آگے بڑھیں گے اگر آپ محنت کی عادر ڈالیں گے اس نظم کو پڑھ کے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں صبح صویرے اٹھنے کی عادر ڈالنی چاہیے پھر ہمیں صبح صویرے سیر کی عادر ڈالنی چاہیے اور پھر اس کے بعد دوستوں کے ساتھ آوارہ نہیں پھرنا چاہیے اور گھر سے بنی ہوئی چیز ناشتہ کر کے سکول جانا چاہیے تاکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا اور ہم اتمنان کے ساتھ جو ہے وہ سکول میں اپنے اسباق جو ہیں وہ یاد کر سکیں تو پیارے بچے اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہماری زندگی کا کم مقصد کیا ہے ہمارا رب کون ہے آخرت میں سب سے پہلے سوال پوچھا جائے گا تو ہمارا رب کون ہے اپنے رب کو جانے اپنے رب کو پہچانے اس کے دوست بنے اس کے محبوب بندے بنے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں